وَلَا قُبَتَ وَإِلَّا دِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلين وَعَالَهِ قَيْبِينَ وَالتَّحْرِينَ الْمَعْسُمِينَ وَمَنْتَلَبِينَ واللانت اللہ لَعَضَاهِمَا لَعْنِينَ مِنْ يَوْمِ حَرَ مِنْ يَوْمِ عَدَوَاتِهِمْ اللہ علیہ وسلم 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 سید سردار قرآن حکیم کی نسم ہے پیغمبر کو کیا فرمایا میں شریف کی دین پر ہی جیلت آئی میں شریف کی حوالے دےرہا ہوں پیغمبر اقرب نے کیا فرمایا حسین ممینی ہمارا ہمارا خسائن ہے حسین مجھ سے ہائے فر میں خسائن سے ہوں تو قدا نے کیا فرمایا تم مرسلین میں سے ہو یعنی تم ان میں سے ہو جن کو ہم نے بھیجا تم ان میں سے ہو جن کو ہم نے بھیجا حدیث کا سائے حدیث قصا کے راوی اس پیغمبر نے جمع کر کے فرمایا کہ مجھ سے ہائیں اور میں ان سے یا فرمایا کہ یہ کن سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں جمع کر کے فرمایا تو علی مرسلیت آئی حسین مرسلیت آئی امام سجاد ہوں امام پاکر ہوں سادگیہ محمد ہو موسیق قادم ہو علی رضا ہو محمد تکی ہو علی مکی ہو حسین عسکری ہو اور فرمایا نشکات شریف میں المہدیو من ادراتی من حورت الفاطمہ مہدی کی یہ نشانی ہے کہ میری اولاد پیسے ہوگا المہدیو من ادراتی من حورت الفاطمہ اولاد ازگہرا سے ہوگا تو مادی مرسلیت آئی ہمارا قصور کی آئیت پیسے پیسے پیجام دے رہا ہوں خدا نے قرآن میں پھروایا یا ایوہ اللہ زینہ آمن تکل لہا وکونم السادقین آئی مان آنے والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سجو کے ساتھ اور جو ہے آپ سکھے ہیں دو پر لوگ صلی اللہ یہ خدا سے مادی مان کر آئی مان آنے والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سجو کے ساتھ سوجہ رکھے جاؤ یہ آئیت بتا رہی ہے کہ ایمان لانے والو اور ہائیں سچے اور ہائیں ایمان لانے والو کو کہا گیا تو تم سجو کے ساتھ ہو جو سجو کو نہیں کہا گیا تو تم ایمان لانے والو کے ساتھ ہو جو یہ فرمایا نا کہ تم سجو کے ساتھ ہو جو تو سلمانوں کا تحتر فرقہ اس آئیت پر متفید آئی جب قومی نسانہ سے مبالا ہوا تمام مدردہ ہم غریل ہوئے سورت آلی عبرات کی آئیت پر ملنسٹ کا اشان فرمایا تو جل جگہ خدا نے فرمایا کہ قول تعالو جادو آبنا آنا و آبنا آقوم گھول دی گیا عدر السین زیادی نے فرمایا اللہ نے حضور میں بھی بتا دیا تھا آبنا آنا آب آبنا آنا تمہارے پاس کی بارتیں کہ آبنا آنا و آبنا آقوم آنہ 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 آبنا آنہ 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 آجل لانہ آنہ 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 آؤ کہ بنگا مسلمان مکہ پر مستفق کے پیران مبالا میں رسول نفس رسول کی قادم پر علی کو لے کر گئے آئیں اور عسا کی جانے پر خضر قیامت کو لے کر گئے دو جانے گا اور بیٹوں کی لگے پر حفظ حسین کو لے کر گئے قرآن کیلئے کوئی آیت نہیں ہے مدان مبالا میں بنات نہیں آیا تو بیٹی کو لے جاؤ آج رسول کو سنجوں کی ضرورت کی قوتے رکھے جاؤ علی مدان مبالا میں صدیق اکبر بانکر جا رہی ہیں علی مدان مبالا میں فروق عاظب بانکر جا رہے ہیں فرمایا دیکھو میں قدان مبالا میں میں علی کو لے کر جا رہا ہوں زہرہ کو لے کر جا رہا ہوں حسن کو لے کر جا رہا ہوں اب خدا نے کیا فرمایا امان لانے والوں بچوں کے ساتھ ہو جو ابھی آج کا ترجمہ یہ ہوا کہ جدر علی ہو ادھر ہو جاؤ جدر حسن ہو ادھر ہو جاؤ جدر حسین ہو ادھر ہو جاؤ کہ جدر علی ہو ادھر ہو جاؤ جدر حسن ہو ادھر ہو جاؤ اور جدر حسین ہو ادھر ہو جاؤ اور کیا فرمایا مولا حسین کے بارے میں ایک نگ حسین آم مرسوا ہو سکتا و سفینہ کو نجا کہ ہسین حسین ہو ادھر ہو جاؤ اور نجاہ کی کشتی ہوئی پھر بشتاد شریف میں فرمایا شریف ادھر کا حوالہ برہمنا ماں مصول و قاہل و بیتی کا مثل سفینہ نور ماں نرآگا ماں نجاہ ماں کخالنا و حال آگا وغیرآگا کہا میری آئلے بیٹ کی مثال کشتی نور جیسی ہے تو جو ہے نا کشتی نور جیسی ہے کہ اس میں سوال ہوا تھا وہ نجاہ پا دیا تھا اگر کشتی نور میں بیٹا نہیں دیٹھا بیوی نہیں کٹھی سوجہ ہے اب بھی ماشاءاللہ مولا کوئی اگر خالت سے محافظ ہیں آپ نے دار دونے کے لئے رکھی ہوئی یہ ملامتر فرواز پڑتی نہیں ہے حسین حدایت کا اندرہ ہے اور نجاہ کی کشتی ہے تو جلس پہ کہا انہا لخیرآگا نصبہ ہدا و سفینہ منجا انہا ماماتنو آل اہل اہل این کمیسل سفینہ نور مان مرحاکہ بانجا مان تخلہ و حالہ کا وغیرآگا کہ میری اہل از بیٹ کی مثال کشتی ہے جو جیسی آئی اور قرآن نے سورہ کان کبود میں یہ آشار سرمایا آن کی جائنا ہو اصحاب سفینہ ہم نے نو کو اور اصحاب سفینہ کشتی کے جو اصحاب تھے کوٹوں کا نجاتی علیہ وسلمان مطفیق آئے کشتی میں ہر نجسل آئین جانور کا جوڑا موجود تھا تو اگر کتا ہو جا فندیر ہو نو کی کشتی میں اگر بیٹا نہیں دٹھا تو دردت ہو گیا بی بی نہیں دٹھی تو دردت ہو گئی تو دردت ہے گا اگر کوئی حرام جانور نہیں آئے تو نو کی کشتی نے اس کو نجات دلائی ہے تو دردت ہے گا اگر نو کی کشتی میں مجھے پر نہیں فرمایا کہ پیر اہلت بیعت کی مسائل کشتی کے دون جانتی ہے اگر نو کی کشتی میں حرام جانور نجات پاسکتا ہے تو حسین کی کشتی میں ایک سرکہ نجات نہیں پا حرم 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 بسوغہ اللہ من اللہ بالجہر ہائے وائے کو پسانتے نہیں کرتا اللہ من ظلم سوائے جس پر ظلم کیا گیا ہو مظلوم پر ہائے وائے کار سکتے ہو ابھی اللہ سمجھ میں نہیں آیا لا الہا کوئی معمول سے نہیں حریفتی اللہ کا مرکار ہے اللہ کے سباب اللہ ہائے وائے کو پسانت نہیں کرتا اللہ ہائے وائے کو پسانت نہیں کرتا اللہ من ظلم سوائے جس پر ظلم کیا گیا ہو یعنی مظلوم کی مظلومیت پر تو بیان کار سکتے ہو ہائے وائے کار سکتے ہو وہاں بیلہ کار سکتے ہو تو جناب حضران کی بنا صورت فائدہ کی چھٹے کبالے کی پہلی ایک پڑھنے کشن راضل کیا اب صورت یوسف نے کیا فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اتیب آئے ایک سوال ہے آپ پر میں تو سبب سنا کر پکتا کر رہا ہوں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کوئی میں نیسے نے کھائیں گا تھا بھائی 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 ہم درست ہیں نا بھائی روک کے بھی تھے کالو تاللہ اکافتاو تذکر یوسف حتہ تکونہ حرزانہ تکونہ من الحالبین بابا حجیب ایسے بابا حلاق تھی کیسے ہر وقت تم یوسف یوسف تکتے رہتے ہو ہر وقت تم یوسف یوسف تکتے رہتے ہو بابا کو مار پڑ جاؤ گے بابا حلاق ہو جاؤ گے ابھی میں یہی کیا جاہا جاتا ہے یہ پھول کی بلٹ پینٹ میں لو کہیں لانے جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اورے قرآن میں ہی پڑھا بھائی آسفو علیہ السلام بابی ایسے آئی رہو بنا لوں تلے فرما قدیم کتنا روئے جناب ایسے کنوں کے آنکھ میں سفرات ہو گئے تو کہتا ہے رونا نہیں کہ یہ شاید زندہ ہوتا ہے کیا فرمایا پتہ سفر یوسف آنی ہے جاؤ یوسف کو تلاش کرو پیگمبر جانتے تھے کہ یوسف زندہ تھا یوسف زندہ ہے سرے پانیوں کے ظلم پر وطال آئی آسف وہا یوسف وطال آئی آسف وہا یوسف وہا بیجیسر آئی بنا لوں تلے فرما قدیم کتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تو میں نے قرآن نہیں پڑا جناب یقوب کا ایک بیا تھا کربلا میں بہت پر گئے مولا آپ کو سوائے گم افضان علیہ السلام کے کوئی گم نہ تفائید وہ روکتے تھے وہ ہمدرد تھے نہیں وہ قادر تھے اس لیے روکتے تھے جناب یقوب کو وہ تو قادر تھے اس لیے روکتے تھے تو بھا ہمیں جو روڑ رہے باستاندرانے مذروں میں کربلا مولا آپ کو سوائے گم افضان علیہ السلام کے کوئی گاغ نام دفائید نہیں تو منحال نے کہا تھا مولا شہادت تمہارا برسا ہے کہ منحال تو نے اقصاص نہیں کیا شہادت ہمارا برسا ہے کہ ہمارے ماں و بھینوں کا بزاروں اور دواروں میں آنا بھی ہمارا برسا ہے ادھرانے مذروں میں کربلا مولا آپ کو سوائے گم افضان علیہ السلام علیہ السلام کے کوئی رحمت دفائید یہ حسین کی جسمت ہے کہا حل میں ناثرین افضان علیہ السلام حل میں نظام ضبوان حرب رسول اللہ کوئی حیث حسین کی ملت کرے کوئی حیث حسین کا اس سغانسہ سنے تیسرا اس سغانسہ ملت کیا کوئی حیث زہرہ دادیوں کے پردے کو بجائے اور وڈا درہ یمین اور شمادہ حسین نے دائن دیکھا اور بائن دیکھا حل فرمایا حسین نے دائن دیکھا حسین نے بائن دیکھا کہاں تجھے تو میں نے سوائے گرائے تھا آئے مجھے سوائے کڑھانے والا کوئی نہیں ازرا نے مظلوبِ کربلا میرے مولا گھوڑے پر سوائے ہوئے کہ میرے مولا آگے جلے نا تو گھوڑا آگے نہیں جلتا تھا گھوڑے نے گھوڑا آگے پڑھانے کی کوشش کی گھوڑے نے اپنے سر سے اشارہ کیا پاؤں کی طرف کیا دیکھا صدا سے ماں بھی مانگر پتل حسین آئی جو گھوڑے کے ایک ٹاموں کے ساتھ دلٹی ہوئی میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کوئی مدان میں نہ لے جانا جو صبح سے اب تک کیا ہے واپس نہیں آیا جو صبح سے اب تک کیا ہے واپس نہیں آیا ازرا نے مظلوبِ کربلا مطابق کا آگے جملہ ہوا ہے پتل حسین کو اٹھایا پتل حسین کو اٹھایا کہاں جاؤ تم اپنے ماں کے سینے پر سو جاؤ کہاں بابا وہاں کو عسکر سوتا ہے حسین نے فرمایا آج عسکر میرے سینے پر سوئے آلا آلام 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 آلام